آقا کی نظر اگر صحیح کام انجام دے تو وہ تلوار سے کہیں زیادہ تیز کام کرتی ہے زبان آقا کا ایک بڑا حکم ہے جو آقا اور ملازم کی حصیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کام آتا ہے علی بکش کا شمار ڈاکٹر علامہ اقبال کے خاص خدمت وزاروں میں ہوتا ہے علی بکش اٹھادہ سو اٹھاسی میں پنجاب کے زلاح شیاربور موزے اٹالگڑ میں پیدا ہوئے والد کا نام حیات بکش اور قوم جاڑ تھی یہ پانچ بھائی تھے اور علی بکش سب سے بڑے تھے خاندانی وزارست میں کچھ زرائی زمین تھی جو قرض کے وجہ سے گروی پڑی ہوئی تھی خضبت کا یہ عالم تھا کہ پانچ بھائیوں کے لیے ماں ایک ایک روٹی پکارتی اور پانچوں بھائی آخری لکمہ ماں کے لیے بچا دیتے پھر روزگار کے لیے علی بکش نے لاہور کا رکھ کیا لاہور میں ہشیاربور کے حباسی مولوی حاکم علی کے پاس چار پہ مہوار پر ملازم ہو گئے ایک دن مولوی حاکم علی نے علی بکش کے ہاتھ علامہ کے ہاں رکھا بیجا اقبال کو ان دنوں ملازم کی تلاش تھی علی بکش کو دیکھتے ہی اپنے ہاں ملازم ہونے کی پیشکش کی جس کے جواب میں علی بکش نے کہا آپ میرے بائی کو مولوی صاحب کے پاس دکھوا دیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں علامہ اقبال کی زندگی پر لکھی گئے کتاب اقبال نامہ میں علی بکش کے انٹرویو کے مطابق یہ انیس سو کی بات ہے جب انیس سو پانچ میں علامہ اقبال تعلیم کے سلسلے میں بدون ملک چلے گئے تو علی بکش کو اپنے بائی عطا محمد کی خدمت کے لیے ہنگو روانہ کر دیا عطا محمد کے ساتھ کچھ تیر ہی کام کیا اور واپس لہود آگئے یہاں پر اسلامیہ کالیج لہور میں ملازم ہو گئے جن دنوں علی بکش اسلامیہ کالیج میں ملازم تھے ان دنوں علی بکش کی بیوی فوت ہو گئی اور انہی دنوں ان کے ہاں چوری بھی ہوئی جسٹس ڈاٹار چوہید اقبال کی کتاب زندہ رود اور چراغ حسین ہستر کی کتاب اقبال نامہ کے مطابق اس ساری صورت حل کا ذکر علی بکش نے انیس سو سات میں یہ خط کے ذریعے علامہ سے بھی کیا علامہ کی واپسی کے بعد پھر علامہ کے ساتھ ہی کام شروع کر دیا علی بکش کی علامہ سے ایسی نسبت ہو گئی تھی کہ تخیل میں مائنر دین چشتی اور داتا صاحب سے ملاقات ہو یا خطبہ علاباد کے لیے علاباد کا تاریخی سفر یا پھر افغانستان کا دورہ ہو ہر سفر میں علی بکش علامہ کے ساتھ رہے جوید اقبال اور مانیرہ بانوں کے ساتھ علی بکش کا بہت لگاؤ تھا بکش کردہ بڑا خیال اس کو گھر کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ خرچ زیادہ نہ ہو کم سے کم خرچ ہو اور بہت دفعہ اس مانے میں ایسا ہوتا تھا کہ فقیر آ جاتے تھے آٹا مانگنے کے لیے تو میری عادت ہوتی تھی تو میں فقیروں کو بھر بھر کے ڈنگے اقبال صلاح الدین اپنے والدہ منیرہ صلاح الدین کے حوالے سے کہتے ہیں وہ بڑی اچھی یاد داشتیں میری امی کی علی بکش کے بارے میں اور بلکہ جب وہ نماز کے بعد دعا بھی مانگتی ہیں تو اس میں علی بکش کے لیے ضرور وہ دعا مانگتی ہیں کتاب اقبال نامہ کے مطابقی علی بکش فرماتے ہیں کہ وفات سے تقریباً نے ایک ہفتہ پہلے مجھے علامہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا علی بکش دیکھو میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن تم میرے اس گھر میں اس طرح رہنا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے بچوں کا خاص طور پر خیار رکھنا اگر تمہیں یہاں سے چلے ہی جانا ہو تو جب تک جوید جوانہ ہو جائے کہیں نہیں جانا میری والدہ یہ بتا رہی ہیں کہ علی بکش دیکھو تھا ایک نہائی تھی اچھا انسان تھا اور وفادار تھا انسان اور علامہ کا بہت ہی زیادہ جو ہے میرے خیال میں ان کے جو قریب تھا اور ان کا trusted جو تھے وہ اعتبار ان کے اوپر بہت زیادہ تھا علامہ کا علی بکش کی اوپر اور وفات کے وقت بھی جو تھا علی بکش کی ہی بازوں میں جو ہے علامہ نے اپنی آخری سانس لی علامہ اقبال کی وفات کے بعد علی بکش منیرہ بیگم کی شادی اور جسٹس جوید اقبال کے ولیت سے واپس آ جانے تک جوید منزل میں رہے اور ان کی وفات کے بعد جو ہے علی بکش نے بھی گھر کا اور جو ہیں بچوں کا خاص طور پر کیونکہ میری والدہ چھوٹی تھی سات سال کی عمر تھی تو انہیں پوری طرح ان کا جو ہے وہ خیال رکھا اور ان کی شادی کے بعد بھی وہ گھر پر ہی رہا اور جو اس کا ایک انچارج جو تھا وہ وہ گھر کا اور ہر چیز کا خیال رکھنا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہ جائے اور کوئی جو ہے کوئی اس میں سے گھر کی چیزوں میں سے کوئی اور ملازم جو ہے وہ خود پر نہ کرے جو ہی انیس سو بارسٹھ میں اپنے اکہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوا تو آپ لائل پر میں اپنے بھائی کے پاس آگئے جہاں پر حکومت پاکستان کی طرف سے علامہ اقبال کی خدمت کے سلے میں علی بخش کو دو سو اکیس قرنال پانچ ملے زرعی زمین علاٹ ہوئی اور بلاخر وفا کا یہ پیکر انیس سو انتر کو اپنے خالق حقیقی سے جاملا آقا کی نظر اگر صحیح کام انجام دے تو وہ تلوار سے کہیں زیادہ تیز کام کرتی ہے زبان آقا کا ایک بڑا حکم ہے جو آقا اور ملازم کی حسیت کو برقرار رکھنے کے لئے ہمیشہ کام آتا ہے